اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو شخص صبح اٹھے من قال حین یصبح صبح اٹھے اٹھتے یہ کہے اللہم ما اسبح بی من نعمت فمنکا وحدک لا شریق لک فلک الحمد و لک شکر اللہ میں نے صبح کی جو نعمت بھی مجھ پر ہے اللہ تو وہ صرف اور صرف تیری طرف سے ہے تو نے کی ہے تیرا کوئی شریک نہیں اللہ الحمد و لکا و شکر و لکا اللہ حمد بھی تیرے لیے شکر بھی تیرے لیے اگر یہ مختصر سے جملے کہہ دے فقد ادہ شکر یومی ہی آج کے دن کا اس نے شکر ادا کر دیا ہے آج کے دن کا شکر اور اس کا حق اس نے ادا شکر ہے کیا چیز علماء نے بڑی تعریفیں کی ہیں ایک نکتہ ذکر کرتا ہوں آپ جھوم جاؤ گے شکر کی تعریف باز نے یوں بھی کی ہے کہ آپ کو جو کوئی نعمت ملے تھوڑی بھی کیوں نہ ہو آپ اس پہ قناعت کرنے لگ جائیں اسے زیادہ سمجھنے لگ جائیں یہ شکر ہے وہ تھوڑا بھی دے آپ شکر بجا لائیں اسے زیادہ سمجھیں اور عجیب فلسفہ کہ یہ شکر کا لفظ قرآن مقدس میں جیسا یہ بندوں کی لیے استعمال ہوا ایسے ہی یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ شاکر علیم اللہ شاکر ہے بندوں کے لیے فرق یہ ہے کہ اللہ پر بھی شاکر کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ بھی بندوں کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے جیسے آپ تھوڑی سی نعمت ملے اور آپ شکر زیادہ بجا لائیں تو آپ شاکر اور اللہ کے لیے شاکر کا لفظ کہ آپ تھوڑا بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے کیوں نہ شکری کرے کوئی بندہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے اللہ کی طرف سے نعمتیں نہ ہو ادا کیجئے شکر بجا لائیے آپ چاہتے ہو گھروں میں خوشحالی آئے بس اگر مالک کا وعدہ سچا مانتے ہو تو لین شکر تم لعزیدنکم اضافہ چاہتے ہو شکر ادا کرو اضافے ہوں گے اگر یہی رونا لگا ہے ملک میں کچھ نہیں ملک میں کچھ نہیں ہے